کیا وہ درست ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز لڑکی کا کھانا کرنا شادی کا کھانا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے پہلی چیز یہ سنت سے ثابت نہیں ہے تو ایک شخص اگر اس کو بائک آٹ کرتا ہے اس میں نہیں جاتا ہے اس سے رکھتا ہے تو ایک اچھی چیز ایسی تحریک ہے تو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ ہاں نہیں جانا چاہیے لیکن دوسرے پہلو سے یہ کھانا حرام کھانے میں شامل نہیں ہے یہ حلال ہے دونوں باتیں ایک ساتھ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے بالکل تیشدہ بات ہے اور بائک آٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ اتنا بھی بوجھ لڑکی پہ نہ آئے کرنا چاہیے لیکن یہ حرام کھانا میں نہیں ہے یہ جائز ہے حلال ہے لہذا کھانا جا سکتا ہے کھانا جا سکتا ہے اس لیے کہ اگر ہم بلے نہیں یہ کھانا حرام ہے تو سنت سے لڑکی کا ثابت نہیں ہے تو پھر سارے وہ کھانے جو سنت سے ثابت نہیں وہ سمارا ہو جائیں کیسے مثال کے طور پر کسی نے گاڑی لیا ہم کیا بلتے ہیں اس کو چلو کچھ کھلاو آپ بولنا پڑیں گا سنت میں ہے کیا ہم اٹھ لیا تو کسی نے کھلایا تھے صحابی نے پرولم کیا ہو جائیں گا سمجھ رہا یہ حلال کھانوں میں ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے کہ شادی میں خاص کیا جائے لیکن کھانا حلال ہے اگر کسی کو حلال پیدا ہوئی تو لوگ بولتے ہیں خوشی میں کچھ کھلاو بول سکتے پھر نہیں بول سکتے خوشی بھی تو میٹھا ہی باتتے نہیں کر سکتے عید کے دن میٹھا بناتے سمجھ رہا سیوہیاں خاص طور سے اور شرکمہ یہ ہمارے علاقے میں کوئی پوچھیں سنت ثابت ہے کہ نہیں یاد رکھیں کھانے پیروں میں جو حرامیں بتا دیا گیا باقی سفہ لائے لہذا یہ سنت تو نہیں ہے میں خود کہتا ہوں کہ اس کو بائیک آٹ کرنا چاہیے علاقے میں خود بائیک آٹ نہیں کرتا ہوں لیکن میں سپورٹ کرتا ہوں ساری تحریک ہوں چونکہ یہ حلال ہے یہ حلال ہے اپنے جگہ بتانے کے لئے کہ حلال ہے لیکن اگر کوئی چاہرہ کہ اتنا بوجھوی لڑکی پر نہ آئے بہت اچھی بات ہے بلکہ کھانوں کا تو مسئلہ یہ ہے میں نے ایسی شادی دیکھی جو صرف کھانے کے وجہ سے توٹی اور کھانے کے وجہ سے ہوئی ایسا آئی ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا اور یہ ریل واقعہ ان کے علاقے کا اور وہ ایک تحریک چلاتے ہیں ما شاء اللہ ساؤت اندیا میں تحریک کیا ہے لڑکی کے جہاز نہیں اور کھانا نہیں تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے علاقے میں ایک لڑکی کا رشتہ تیہ ہو گیا رشتہ تیہ ہونے کے بعد دو دن پہلے خبر آئے کہ رشتہ توٹ گیا توٹنے کے بعد اس لڑکے سے ہو گیا جو پہلے رشتہ بھیجا تھا لیکن اس کو پہلے ریجیکٹ کر دیا مطلب ایک لڑکی کو ایک لڑکے رشتہ بھیجا والتہ نے مجھے ریجیکٹ کینسل دوسرے سے شادی تیہ ہوئی لیکن پھر دو دن پہلے شادی اس سے کینسل ہو کے اس سے ہونے لگی یہ جا کر پوچھے اس سے کینسل کر کے اس سے کیوں کر رہے ہو جبکہ تم نے یہ لڑکی کو تو ریجیکٹ کر دیا تھا کوئی تیسرا ڈونتے جب شادی ٹوٹی گئی ہے تو آرام سے کرنا کھانے کا سامان لالی ہے اس لیے وہ لڑکے سے کر دے رہے آنے کا سامان آ گیا تو وہ جو پہلے لڑکا ریجیکٹ کیے تھے اس جنلی میں ٹوٹی بھی کھانے کے وجہ سے ایک شادی اس کا واقعہ بہرحال آپ سب جانتے بہت ہائی لائٹ ہوا تھا نیوز میں وہ کیا تھا یہ لڑکی والے آئے ان کو چاہیئے تک مٹن بریانی کھلائے گئی چکن بریانی شادی ٹوٹ گئی آنے میں نے یہ واقعہ آپ کو ساؤتھ انڈیا کا واقعہ آئی ایک جگہ لڑکی والوں کا ڈیمانڈ تھا مٹن بریانی لڑکی والوں نے چکر مریانی شادی سے ایک دن پہلے ٹوٹ گئی واپس براد چلے گئی شادی ٹوٹ گئی تو ٹوٹی بھی کھانے کے وجہ سے اور ہوئی بھی کھانے کے وجہ سے یہ کھانا ایتنی اہم شکل لے چکا ہے کہ ٹوٹی بھی شادیاں بھی ہو جاری سمجھو رہے گا آنے آگیا نا بلے بیس پچیز آر کر دو شادی کس سے ارے یہ کوئی ڈیسیجن ہے لائف کا ڈیسیجن نہیں بہر رہال تو میں یہ کہوں گا یہ کھانا حلال ہے لیکن بہرحال نہیں کرنا چاہیے یہ کھانوں کو اس لئے کی اتنا بھی زیر بار نہ کریں تو یہ بہرحال زیادہ چاہوں گا